پریویس فیڈیو میں میں نے آپ کو ڈیفرنٹ کیسز کے بارے میں بتایا کہ جو ہمارا ویریبل ہے وہ کہاں ایکسیسیبل ہے اور اب ہم اسے پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرا یہ اگزامپل ہے اس میں سپوز ہمارے پاس ایک فور لوپ ہے وہ میں نے فور لوپ یہاں پر کریئٹ کیا ہوا ہے اور سپوز ہمارے پاس ایک لوپ کنٹرول ویریبل آئی ہے ہم نے زیرو سے نیشلائز کیا i is less than 5 and i plus plus now میں نے یہاں system.out.println لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم کوئی statement لکھ دیتے ہیں سپوز hello now اس فور لوپ میں ہمارے پاس ایک ویریبل بھی ہے اور ویریبل کا نام ہے e اور e کا ویلیو کیا ہے 4 اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فور لوپ کتنی بار رن ہوگا یہ فور لوپ 5 ٹائمز رن ہوگا آئی کے ڈیفرنٹ ویلیوز 0,1,2,3,4 کے لیے 5 ٹائمز رن ہوگا اور 5 ٹائمز system.out.println یہ statement بھی رن ہوگا even یہ لوکل ویریبل بھی 5 ٹائمز کریٹ ہوگا تو hello 5 ٹائمز print ہونے کے بعد جب یہ test condition fail ہو جائے گا یعنی کہ i کا value 5 ہو جائے گا یہ test fail ہونے پر ہم یہاں پر باہر ایک statement لکھتے ہیں system.out.println اور میں نے کہا اس ویریبل ا کو پرنٹ کرو ای نام کا یہ جو ویریبل ہے یہ فور لوپ کا لوکل ویریبل ہے فور کے باہر accessible نہیں ہے تو جب آپ اس کوٹ کو کمپائل کرتے ہیں جاوہ سی ایڈ اور جاوہ نام کے کوٹ کو ہم نے کمپائل کیا تو کمپائلشن فیل ہو گیا cannot find symbol e symbol variable e location class a class a میں ایسا کوئی ویریبل نہیں ہے تو جیسے کہ ہم نے discuss کیا اسی لوکل بلوک کا جو لوکل ویریبل ہے اس بلوک کے آؤٹسائیڈ accessible نہیں ہے right similarly اگر مان لو میں نے ایسا ہی ایک اور statement لکھا میں statement کو comment کر دیتا ہوں اور سب پس ہم نے اس کی جگہ پر i کو access کیا ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس i نام کے ویریبل کو بھی ہم لوگ نے فور لوپ کے اندر create کیا تھا یعنی کہ یہ ایک لوکل ویریبل ہے یہ ویریبل فور لوپ کے باہر accessible نہیں ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کی ویریبل e accessible نہیں ہے تو یہ i اور e یہ دونوں ویریبل اس سمیں فور لوپ کے لوکل ویریبل ہیں میں اس کوڈ کو اگین کمپائل کرتا ہوں اور یہ کمپیلشن فیل ہو گیا cannot find symbol i پہلے e symbol نہیں مل رہا تھا جس کو اس statement کو میں نے بھی comment کر دیا اس لئے یہ error دوبارہ show نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اب i ویریبل کے لئے کی difficulty ہے تو ویریبل i نام کا کوئی بھی ویریبل class a میں defined نہیں ہے اوکے تو ہم نے ایک بات یہاں پر سمجھنا ہے کہ جو local ویریبل ہے وہ outside block accessible نہیں ہے تو یہاں پر ایک اور example میں create کرنا چاہتا ہوں suppose میں نے کہا file save as اور ہم نے یہاں لکھا b.java تو ایک اور class ہم نے b define کیا اور یہاں پر imagine ہمارے پاس ایک anonymous local block ہے اور ایسا region ہم create کر سکتے ہیں یہ variable scope create کرتا ہے یعنی کہ ایک ایسے variables جو اس local block کے اندر ہم create کریں گے ایسے variable اس block کے باہر accessible نہیں ہوں گے تو suppose آپ نے یہاں پر inter variable i create کیا اور آپ 90 assign کیا تو ایسا local variable اس block کے باہر accessible نہیں ہے اور کیونکہ آپ نے ایک variable i کو access کیا ہے تو ہمارا compiler expect کرتا ہے کہ آپ نے main method میں direct کوئی variable i create کیا ہوگا اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بھی آپ نے class b میں ایسا کوئی variable create کیا ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی آپ کے class b نے parents سے inherit کیا ہوگا لیکن وہ اس variable کو آپ کے کسی local block کے اندر search نہیں کرے گا ٹھیک ہے کہ local blocks میں previous اس کسی local block میں ایسا variable ہے کی نہیں کیونکہ یہ local blocks جب execute ہوتے ہیں تو اس کا end ہونے پر یہ اس کے اندر کی variable بھی vanish ہو جاتے ہیں جیسی یہ block کا code ختم ہوگا یہ variable vanish ہو جائیں گے ٹھیک ویسے جیسے for loop میں آپ نے experience کیا تھا میں اس code کو once again compile کرتا ہوں میں نے کہا اس بار ہمارے پاس جو code ہے وہ ہے بی ڈوٹ جاوہ تو ہمارے پاس یہ جو بی ڈوٹ جاوہ نام کا فائل ہے ہم نے اس سے compile کیا اور same problem آپ نے experience کیا cannot find symbol variable i in class b ایک بار پھر سے اس example کا ایک copy بناتے ہیں میں نے کہا save as اور ہم نے کہا c.java imagine کرو آپ کے پاس ایک try block ہے اور آپ نے اس کے following ایک catch block بنایا ہوا ہے اور اس catch block میں suppose ہم ایک variable بنا لیتے ہیں ایک exception کو catch کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کہا null pointer exception ہم نے variable بنایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں try block کا جو variable ہے وہ try block کے باہر کبھی accessible نہیں ہوگا وہ try block کا local variable right تو میں اس c.java کو compile کرنے سے پہلے اس کا نام c رکھ دیتا ہوں اور ہم اس example code کو try کرتے ہیں java c c.java تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ fail ہو گیا cannot find symbol variable i تو local block try کا variable try کے باہر accessible نہیں ہے اور اگر آپ نے اس variable کو اس catch کے اندر suppose access کرنے کا کوشش کیا یہ بھی بالکل possible نہیں ہے کیونکہ یہ variable i اس سمیہ try block کا local ہے try block کی finish ہوتے ہی اس variable کا existence ختم ہو جائے گا تو یہاں پر اگر میں c.java کو compile کرتا ہوں تو line number seven پر اس سمیہ ہم نے code کو move کیا تھا تو یہ fail ہو گیا right تو آپ نے یہاں پر یہ سیکھنا ہے کی جو local block کی variables ہے وہ outside block accessible نہیں ہوتے ہیں پھر بھی یہاں پر میں ایک اور code لکھتا ہوں suppose اس code کا ہم ایک اور copy بناتے ہیں file save as اور ہم نے کہا d.java تو d.java نام کا ہمارا ہے جو example ہے اس میں ہم کھا کرتے ہیں suppose ہم لوگ نے یہاں پر ایک for loop create کیا forここ ہم نے بنایا int variable k اس کو ہم نے 0 سے initialize کیا اور k is less than 2 and k plus plus ہم نے یہاں code لکھا اس کے بعد ہم یہاں پر ایک if block create کرتے ہیں اور if block میں ہم نے test لکھا 12 is less than 23 کوئی test لکھا جو pass ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک try block create کیا اور ایک catch block بنایا try following catch block اور ہم نے لکھا null pointer exception now suppose ہمارے پاس کوئی variable ہے int i اور ہم نے اس کو ایک value assign کیا کیا ایسا variable try کے باہر اس if کے اندر accessible ہوگا کیا تو میں نے اس statement کو comment کر دیا ہے اور میں نے اسے if کے اندر access کیا تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ try block جس container block if میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ i accessible نہیں ہوگا کیونکہ local blocks کے variable local block کے باہر کسی کو بھی accessible نہیں ہوتے ہیں یہ line number 12 ہے اور ہم اس code کو compile کریں گے اور میں نے کہا java c d.java ہم نے اسے compile کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ fail ہو گیا once again ہم اس statement کو comment کر دیتے ہیں اور ہم نے کہا اس for loop کے اندر یہ if ہے اور if کے اندر try ہے کیا یہ for کے اندر accessible ہوگا unfortunately یہ بھی fail ہو جائے گا outside کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی accessible نہیں ہے line number 15 میں نے اسے بھی comment کر دیا اور جو method main ہے جس کے اندر یہ سارا entire code لکھا ہوا ہے اس کے اندر سے i کو access کیا یہ absolutely not possible اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بار ایک different line پہ ہم نے i کو access کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنی اور next ویڈیو میں ہم next case کے بارے میں بات کریں گے موسیقی موسیقی